آج کے ہماری کہانی ویرپور گاؤں کی ہے دراصل میں ویرپور گاؤں میں ایک حلوائی رہا کرتا تھا یوں تو وہ دل کا بڑا ہی اچھا تھا لیکن اچانک سے ہی اس کی موت ہو گئی اور اس کی موت ہونے کے بعد جو تھا گاؤں میں عجیب و غریب گھٹناوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا کہنے والے کہتے تھے کہ انہیں دیر رات اس حلوائی کی دکان پر کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اب اس کے بعد ہوا یہ کہ لوگوں نے جس رستے پر اس حلوائی کی دکان دیوان سے جانا بند کر دیا دیرے دیرے وہاں سنناٹا پسر گیا وہیں ایک روز جو تھا کشن لال اسی رستے سے دیر رات گزر رہا تھا اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے کام سے کافی دیر سے لوٹ رہا تھا اب وہی راستہ تھا جس سے وہ جل سے جل اپنے گھر پہن سکتا تھا کیونکہ گھر پر اس کے جو پریوار تھا وہ اس کے لئے کہیں نہ کہیں پریشان ہو رہا ہوگا ایسا اسے لگا اب اس کے بعد جو تھا کشن لال جب اس راستے سے گزر رہا تھا تو اچانک سے ہی اسے ایسا اچھیب سا احساس ہوا جیسے کی برطنوں کے بجنے کی آواز تو اس نے دیکھا کہ وہ جو ہلوائی کی دکان ہے وہ کھلی ہوئی تھی اور وہاں پر روشنی تھی اس روشنی سے آکرشت ہونے پر کشن لال جو تھا اس دکان تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر جو تھا ایک آدمی کام کر رہا تھا وہاں پر ترے ترے کے جو تھی مٹھائیاں وغیرہ بن رہی تھی وہ بڑا حیران تھا اور وہ جو آدمی تھا اسے دیکھ اس نے اس سے پھچا بھائی لگتا ہے تو انہیں یہاں پر نئی دکان کھولی ہے کیونکہ یہاں پہلے تو کوئی اور ہی رہتا تھا تو اس پر اس آدمی نے کہا نہیں تو ایسا تو کچھ نہیں ہے میں تو یہاں برسوں سے کام کر رہا ہوں اس کے بار جو تھا کشن لال ایک من میں سوچنے لگا کہ میں یہ کیسے بیکار کی بات کر رہا ہے ہمارے گاؤں کی دکان ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو اس آدمی سے وہ بات چیت کرنے لگا تو وہ کہتا ہے اچھا چلو یہ سب چھوڑو یہاں تو اتنی تیسٹی مٹھائیاں بن رہے ہیں تو تم ایک کام کرو مجھے وہ والی مٹھائی سے کچھ دے دو تو اس پر اس آدمی نے کہا کیوں نہیں یہ سب آپ لوگوں کے لئے ہی تو بنا رہا ہوں تو اس کے بعد جو تھا جس مٹھائی پرکشن لال نے اشعارہ کیا تھا وہ جو آدمی تھا اسے اس میں سے کچھ مٹھائی نکال کر دے دیتا ہے تو یہاں پر جیسے کشن لال اس مٹھائی کو کھانے لگتا ہے تو اچانک سے اس نے دیکھا کہ اس مٹھائی کے اندر کیڑے چل رہے تھے وہ گھبرا گیا اور اس نے ترنتی اس مٹھائی کو پھیک دیا یہ دیکھ جو تھا وہ مٹھائی والا گصہ کھا گیا اور بولنے لگا یہ سب تم نے کیا کیا تم کھانے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تو اس پر کشن لال نے کہا ارے بھائی اس میں کیڑے چل رہے تھے اور تم کیا ایسا ہی کام کرتے ہو اتنا گندہ اس کے اندر کیڑے چل رہے تھے بھلا کوئی سے کھا کر کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے تو یہاں پر جو مٹھائی والا تھا وہ گھسے سے کشن لال سے کہتا ہے تم کچھ زیادہ ہی بن رہے ہو زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہیں تمہیں پشتانہ نہ پڑے اور اب تم یہاں آئے ہو تو تمہیں یہ سب ہی مٹھائی کھانی پڑے گی تو اس پر کشن لال نے کہا مجھے کوئی تمہارے یہاں کی ایک گندی مٹھائی نہیں کھانی میں جا رہا ہوں ایسے پھر میرا پریوار میرا انتظار کرتا ہوگا تو وہ جو آدمی تھا وہ گھسے میں کشن لال کے کولر پکڑ کر اسے اپنی دکان کے اندر لے جا کر بٹھا دیتا ہے اور اس کے سامنے جوتا ترہ ترہ کی کی مٹھائیاں رکھ دیتا ہے چن کے اندر سے بڑی عجیب سی بدبوسی آ رہی تھی جس کی وجہ سے کشن لال کا دماغ خراب ہونے لگا تھا کشن لال کو ابھی تک ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ جو آدمی ہے دماغ سے پاگل ہے اور اس نے یہاں پر جو ہے پہلے والے جو آدمی تھا اس کی موت کے بعد نہیں دکان کھولی ہے لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ آج اس کے ساتھ بہت بہت بہانک کچھ گھٹنے والا تھا اور پھر وہ آدمی جو تھا مٹھائی والا وہ کشن لال کا موں جو تھا اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کھولتا ہے اور اس میں زبردستی جو تھا مٹھائی ٹھوسنے لگا یہاں پر کشن لال کی طویت خراب ہونے لگی تھی اور وہ خود کو چھڑوانے کی بے جوڑ کوشش کر رہا تھا لیکن جیسے اس آدمی کی طاقت کے آگے اس کی طاقت کمزور پڑ رہی تھی لیکن پھر بھی جو تھا اس نے ہمت نہیں آ رہی اور اس نے زور سے جو رہا ہے اس مٹھائی والے کو دھکا دیا اور پھر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہو گیا تم انسان ہو یا کوئی تب ہی کشن لال کی آنکھوں پہ آگے دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی کا روپ پریورتن ہونے لگا تو کشن لال نے دیکھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی پہلے والا حلوائی ہے تو اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سچھانے لگا تب جا کر اسے سمجھ آیا کہ بھائی یہ اور کوئی نہیں جو پہلے والا حلوائی مر گیا تھا اس کے آتما ہے اور اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب اس بھوٹ سے کس طریقے سے بچا جائے اس کے بعد جو تھا وہ اس دکان سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا تو وہ جو مٹھائی والے کا بھوٹ تھا وہ کشن لال کو روکتا ہے اور بولنے لگا تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤگے تمہیں یہ سب کھانا پڑے گا کشن لال جو تھا اسے دھکا دیتا ہے اور دکان سے باہر آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو تھا اسی رستے سے ایک بڑا آدمی جا رہا تھا تو اس بڑے آدمی کو دیکھ کر جو تھا وہ اچانک سے ہی وہ دکان کا جو سارا کچھ تھا وہ اچانک سے گائب ہو گیا وہ دکان ادھم سنسان ہو گئی ویران تو کشن لال جو تھا اس بڑے آدمی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تو آگے جا کر اس نے دیکھا کہ وہ جو بڑا آدمی ہے ایک پیر فقیر تھا وہ اچانک سے گائب ہو گیا تھا اور اس روز اس طرح کشن لال کی چاند بچ گئی